ناغالینڈ کا سینیوں گاؤں بھارت اور مینمار سیما پرشتی تھے یہاں کے لوگوں کے لیے سولہ فروری دو جارے کیس کا دن خاص مائنے رکھتا ہے براسل اسی تاریخ کو ماؤن جیلا کے اس گاؤں میں چوالیس برسوں کے بعد بجلی آئی اور بانس کی مسالوں کو آرام دے دیا گیا دن جیسے ہی الیکٹریسین نے سور اڑجا سے چلنے والے بلووں کو جلایا کونیاک ناغا سمودائے کے ساٹھ پریواروں میں خوشی کی لہر دوڑ دی کونیا نے موائل فون لینے کی اکچھا جتائی تو کسی نے رات میں سماجک سما روح آئیوجت کرنے کی یوجنہ بنائی بجلی کی سوویدھا ملنے سے پڑھائی کرنے والے بچوں کو بھی راحت ملی خوشی میں لوگوں کی آنکھوں سے آسو چلک پڑے اور انہوں نے اس خاص موقع پر مٹھایاں بھی باٹی اس گاؤں میں ایک پراتمی کی سکول ایک گیشٹ ہاؤس ایک کمیونٹی ہال اور ایک چرچ بھی ہے یہاں گاؤں انیس سو ستتر میں بسا تھا اور آدھکارک طور پر اسے دو ہزار دو میں مائنیتہ ملی جلا مکھیالے سے بارک گھنٹی کی دوری پر بسایا گاؤں دیش کے سب سے دورست گھاموں میں ہیں یہاں سے سب سے نجدی کی سہر ٹومبو چھ گھنٹے دور ہے اچھی کنیکٹیویٹی نہیں ہونے کے کارن یہاں گاؤں ہواں کی دنیا سے کٹا ہوا تھا یہاں اچھی انٹرنیٹ کی سوویدھا تو چھوڑیے سڑکے میں وہ مسکل سے ملتی ہیں آخیرکار ایک سرکاری اسکول میں پڑھانے والے سکچک جان خانگ نیو کی سوشل میڈیا پوشٹ نے گاؤں میں اندھیرے کو ہمیزہ کے لیے مٹا دیا اور انہیں ایک نئی روزنی دی تیتیس ورسی جان کی پوشٹنگ گاؤں میں چھا سال پہلے ہوئی تھی انہیں یہاں آنے کے لیے قریب بارہ گھنٹے پیدل چلنا پڑا وہ کہتے ہیں یا دیکھ کر مجھے احرانی ہوئی کہ یہ گاؤں دنیا سے بلکل کٹا ہوا ہے اندھیرے کے کارن بچوں کو اپنی پڑھائی کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا مہلاؤں کو رات میں سوچالے جانے میں دکت ہوتی تھی اور انہیں گھر میں سبھی کام سام ڈھلنے سے پہلے کرنی پڑتی تھی اس لیے میں نے سوشل میڈیا پر لوگوں سے مدد کی اپیل کی اس پوسٹ کو جان کے ایک فیس بک پرینڈ نے دیکھا اور انہوں نے 2019 میں جان کو گلوبل ہیمالین ایکسپیڈیشن سے جڑنے میں مدد کی بتا دیں کہ اس سنگٹھن کو دور دراج کے گاؤں میں مائکرو سولر گریڈ لگا کر بجلی کی پہنچ کو آسان بنانے کیلئے جانا جاتا ہے جی ایچ ایک کے نردیسہ نوسار جان نے گاؤں میں بجلی کی ضرورتوں کو لے کر ایک سروے کیا پھر سنگٹھن نے سی ایس آر کے تحت پروجیکٹ کو جمین پر اتارنے کیلئے مون جیلا پرساسن سے ہاتھ ملایا اس پروجیکٹ کی کل لاغت 23 لاکھ روپے تھی پھر ادھکاریوں جی ایچ ای سدسیوں اور انجنیروں کی دس سدسے ٹیم قریب سولہ گھنٹے کی لمبے یادرہ کے بعد سنیوں گاؤں پہنچی اور اسکول چرچ جیسے ساروجینک اسثانوں کے علاوہ ہر گھر میں مایکرو سولر گریڈ لگائے گاؤں میں سولر گریڈ لگانے کو لے کر گرامین کافی اتصاہی تھے اور انہوں نے ٹیکنیسینوں کے رہنے کھانے کی بیوستہ کی انہوں نے اس کے رکھ رکھاو کے لیے ہر مہینے سو روپے جمع کرنے کا فیصلہ بھی کیا سولر پینلوں کی دیکھوال اور رکھ رکھاو کے لیے گاؤں کے تین لوگوں نے ٹریننگ بھی لی اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اپنے دوستوں اور پریوار سے آسانی سے جوڑنے کے علاوہ سماج میں کتنا بڑا بدلہ آولا سکتا ہے بس جرورت ہے اس کے صحیح استعمال کی موسیقی